بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو جال سازی اور چور بازاری کے اس دور میں دوکھے بازوں کا سب سے بڑا شکار مظلوم لاچار اور پریشان حال لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو خود کسی موزی لاعلاج مرض کا شکار ہوتے ہیں یا ان کا کوئی پیارا بیماری کے شکنجے میں تڑپ رہا ہوتا ہے پھر اسلام کا مناسب علم نہ ہونے کی وجہ سے علاج و معالجہ شفا اور تندرستی کے لالچ میں وہ ان نام نہاد روحانی معالجین اور جیلی پیروں کے ہتھے چڑ جاتے ہیں جو نہ صرف ان غریب نادار اور پریشان حال لوگوں سے خوب مال بٹورتے ہیں بلکہ ان کے عقیدے کو بھی خراب کر کے شرق جیسی نہوست میں مبتلا کر دیتے ہیں دوستو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی اپنی امت کے بیماروں پریشان حالوں اور مصیبت کے ماروں کے لیے بہترین کلمات اپنی امت کو سکھلا دیئے ہیں دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات اور دم ہر جادو ٹونے سے زیادہ طاقتور اور پر اثر ہیں کیونکہ اللہ کی وحی سے زیادہ طاقتور کوئی کلمہ اور علم نہیں ہو سکتا دوستو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو انسانیت کے لیے سراسر رحمت محبت شفقت روشنی برکت طاقت حفاظت اور شفاں ہیں جبکہ اس کے مخالف ہر علم ہر چیز انسانیت کے لیے شرارت نفرت شقاوت اندیرہ بے برکتی گمراہی کمزوری بیماری اور تباہی ہے دوستو آدھ ہم آپ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ایسا وظیفہ بتلاتے ہیں جو موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی مریض کی آیادت کے لیے جاؤ تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ یہ دعا پڑو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں عظمت والے اللہ سے جو عظیم عرش کا رب ہے تیرے لیے شفا مانگتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بیماری سے مریض کی موت نہ لکھی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اس کو اس دعا کی برکت سے ضرور شفا عطا فرما دیں گے دوستو یہ دعا اور یہ حدیث مبارکہ آپ اپنی سکرین پر بہوالہ دیکھ سکتے ہیں میرے دوستو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے گئے اس قیمتی تحفے کی قدر کرے اس دعا کو یاد کیجئے اپنے ہر بیمار پر ان مبارک الفاظ کے ذریعے دم کیجئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین